دوستو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ انگلینڈ کی فیمل کرکٹر نے ایک ایسی حرکت کر دی ہے کہ بغیر کپلوں کے کرکٹ کھیلنا شروع کر دی ہے اگر آپ وہ ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو ڈسکرشن میں لنک موجودہ جا کر ضرور وزر کیجئے اور آپ بھی دیکھئے دوستو یہاں پر بریکی نوز آپ سے شیئر کریں گے کہ حسن علی کی طلاق تک بات جا پہنچی ہے انڈین دمکیوں سے ڈرتے ہوئے حسن علی کی بات جو ہے وہ طلاق تک جا پہنچی ہے ان کی وائف کے درمیان اور حسن علی کے درمیان طلاق ہونے والی ہے ویڈیو کو آگے برین سے پہلے میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ویڈیو کو چینل کو سبسکرائب نہیں کی تو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ باکس پر اپنی قیمتی رائی سے ہمیں ضرور اگاہ کیجئے گا دوستو پاکستان کے معینہ زبالر حسن علی جن کی شادیز اگست میں سامیہ آردو ایک انڈین لڑکی کے ساتھ ہوئی سامیہ آردو کے شادی کے بعد کافی خوشگوار زندگی حسن علی اور ان کی وائف کی چل رہی تھی کہ حسن علی کو انڈیا سے دمکیا آنا شروع ہو گئی انڈیا نے ایک بار پھر اپنا مکروح چہرہ دکھاتے ہوئے حسن علی کو دمکیا دینا شروع کر دیئے کہ وہ ان کو مار دیں گے یا پھر ان کا کوئی نہ کوئی نقصان کر دیں گے جتنی جلدی ہو سے کہ وہ انڈین لڑکی سامیہ آردو کو طلاق دے دیں جس کے بعد حسن علی نے کافی اپنے لائر سے اور بھی کافی لوگوں سے رابطہ کرنے کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ وہ ان کو وائف کو طلاق دیں گے یا نہیں دیں گے اس بات کا فیصلہ بھی ہونا باقی ہے لیکن حسن علی کو انڈیا کی جانب سے متواہتر جو ہے وہ دمکیا ملنے جا رہی ہیں اور بار بار ان کو لیٹرز وغیرہ کالز وغیرہ اور ای میلز وغیرہ اس طرح کی آ رہی ہیں جس میں ان کو بار بار یہ ہی کہا جا رہا ہے کہ جتنی جلدی ہو سے کہ اپنی وائف کو چھوڑ دو ورنہ آپ کو نقصان ہوگا انڈین کافی بوگز رکھتے ہیں پاکستانوی کے بارے میں کافی پاکستانی کرکٹر سے نفتر نفرت کرتے ہیں اور پاکستانی کرکٹر پہلے شویب اکرم جیسے بڑے بڑے پلیئرز جو ہیں وہ بھی باہر کی لڑکوں سے شادی کر چکے ہیں شویب اختر سانے مرزا سے شادی کر چکے ہیں اور شویب اختر پر روینہ ٹرنڈرمی کسی دور میں مرتی تھی اور کافی ان کو پسند کرتی تھی انڈین لڑکیں ہمیشہ پاکستانی لڑکوں پہ اور کرکٹرز پہ اپنی جان تک انشاور کر دیتی ہیں حسن علی کی شادی کے بعد کافی سارے ایشوز جو ہے وہ سامنے آ چکے ہیں اور اب حسن علی کو انڈیا کی جانب سے تھریٹس ملنے لگے ہیں کہ جتنی جلدی اسے کے اپنی وائف کو چھوڑ دو ورنہ آپ کو نقصان اٹھانا پڑے گا انڈیا ہمیشہ پاکستان کے خلاف زہر اگلتا رہتا ہے اور انڈین میڈیا بھی بار بار یہی بات اٹھا رہا ہے کہ حسن علی کو جتنی جلدی اسے کے اپنی وائف کو چھوڑ دے اور سامیہ عرض کو غدار قرار دیا جائے جس نے پاکستان کے اتنے انڈیا اور پاکستان کی جنگ کے حالات کے دوران پاکستان لڑکے سے شادی کر کے پاکستان انڈیا کا نام جو ہے وہ ڈبو دیا ہے تو آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے کمین باوسٹرم نے قیمتی رائے سے ضرورگاہ کیجئے گا اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو چینل کو سبسکرائب کریں شیئر کریں اور سکرین پر جو آپ کو چار ویڈو نظر آ رہی ہیں وہ بھی لازمی دیکھئے گا تھانکیو سومچ